بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورٹس میں مبارکہ ہمارے ایک بزنس لنک کنسٹنسی افیشل یوٹیوب چینل سے تو ویورز آج ہم بات کریں گے جو بلوگ کا ٹاپک ہے وہ ہمارا ہے ٹیکنیکل سرسز ٹیکنیکل سرسز یہاں پہ دبائی میں جو ٹیکنیکل سرسز کمپنی جو ہے وہ بنتی ہے یہ اس کی جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس میں آپ جو ہے وہ کنسٹرکشن ریلیٹڈ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بوسٹی یو ای میں زیادہ تر کنسٹرکشن کا بزنس ہے تو کنسٹرکشن ریلیٹڈ کمپنیز زیادہ بنتی ہیں کانٹریکٹنگ کمپنیز بنتی ہیں اور اس طرح منٹرنس کی کمپنیز بنتی ہیں تو یہ جو ٹیکنیکل کمپنی ہے اس میں کافی ساری جو ہے وہ ایکٹیوٹیز جو آتی ہیں تو ان کے بارے میں آج ہم ورگ ڈسکس کریں گے تو ویورز اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے تک ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے اور بزنس سٹ اپ کام لوگ جو ہے وہ کام کرتے ہیں اگر آپ کو سسٹیمکل پہ سکتے ہیں ویڈس اپ کر سکتے ہیں میسیج کر سکتے ہیں تو لیٹس سٹارٹ ویورز ٹیکنیکل کمپنی میں جو ایکٹیوٹیز آتی ہیں اس میں تو سب سے پہلے یہ تبوک کا کام آتا ہے یعنی جس کو ہم بلوک بولتے ہیں انگلیش میں بلوک چنائی جو کنسٹرکشنز میں جو کام ہوتا ہے اس کا تبوک کا کام ہے اس کے بعد اس کی بلوک پلاسٹر بلا کرتے ہیں اس کے بعد چنائی کرنے کے بعد اس کو پلاسٹر کرتے ہیں تو یہ پلاسٹر کا کام بھی اسی میں آتا ہے اس کے بعد پھر اس کی پینٹنگ مغیر ہے پینٹنگ کا کام بھی اسی میں ٹیکنیکل کمپنی میں آتا ہے پھر اس کے بعد اس کی جو ہے الیکٹریکل ورک ہے وہ بھی اسی میں ٹیکنیکل میں آتا ہے پھر اس کا جو پلمنگ ہے وہ بھی اسی میں آتا ہے سیلنگ کا کام ہے جو بھی بیلڈنگ میں ہوگا وہ بھی اسی ٹیکنیکل کی ایکٹیوٹی میں آئے گا اور اس کے بعد پھر جو چھوٹا موٹا ریپیر ایمنٹیس کا کام ہے وہ بھی اسی میں آتا ہے کوال پیپر کا کام ہے تو وہ بھی اسی ٹیکنیکل سلسل میں آتا ہے حتر کہ جتنے بھی کنسکشن چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں تو وہ اس سارے جو ہے وہ ٹیکنیکل جو ہے وہ کمپنی کور کرتی ہے اس میں جو بیلڈنگ میں ایسی وغیرہ لگا ہوگا اس کی انسٹالیشن یا اس کی ریپیر ایمنٹینس جو ہوگی وہ بھی اسی میں آئے گی اسی ٹیکنیکل سلسل میں تو یہ ٹیکنیکل سلسل بیسکلی بہت زیادہ کمپنی ہے ٹیکنیکل سلسل کے حوالے سے دبائی میں اور یہ ایک بڑا چھا بزنس بھی ہے لوگ کافی جو ہے اس بزنس میں لوال میں اس میں آپ دو طرح کا جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں ایک تو ویورز آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ کانٹریکٹ لے کے کام کر سکتے ہیں کانٹریکٹ ایک چھوٹے کانٹریکٹ بغیرہ بھی لے سکتے ہیں آپ ڈائریکٹ بھی اور اگر آپ کسی بڑی کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو وہ آپ کو سب کانٹریکٹ کر دیتے ہیں تو وہ پھر مین کانٹریکٹ ان کے نام ہوتا ہے تو سب کانٹریکٹ جو ہے وہ آپ کے نام ہوگا تو اس پہ بھی جو ہے وہ آپ کام کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی لیبر بغیرہ پلا کے تو اپنا جو جتنے بھی لیبر ہیں وہ ان کو پار آور پہ کسی بھی کمپنی میں اور منتھلی بیسز جس کو اب سپلائی کہتے ہیں منتھلی بیسز پہ ان کو ڈیپیوٹ کر کے تو پھر ان کو جو ہے وہ مہانہ ان کے سے جو ہے وہ آپ ان کی سیلوی بغیرہ کے مد میں جو بھی پیمٹ آپ کی ڈیسائیڈ ہوگی وہ آپ ان سے لے سکتے ہیں تو یہ ایک اچھا بزنس ہے اور سیمٹی ایٹی پرسنٹ جتنا بھی دبائی میں بزنس ہے وہ سارا ہی بزنس ہے کیونکہ نہیں نہیں کنسٹرکشن جو ہوتی رہتی ہیں یہاں پہ تو ایسا بالے سے جو ہے وہ کافی لوگوں نے جو ہے یہ بزنس جو افتار کیا ہوا تو اس لیے میں کمپنی کی فارمیشن جو ہوتی ہے اس میں ایک پروفیشنل لائسنس ہے اور پروفیشنل لائسنس کچھ آج کے الیکٹیوٹیز کچھ پروفیشنل بھی ہیں ان میں بھی جو ہے وہ سپانسر کی ریکوائرمنٹ کو گورمٹ ایوی نے ختم کر دیا ہوا ہے تو اس لیسنس کو بھی آپ سپانسر کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں اور ویچ سپانسر بھی بنا سکتے ہیں تو اس میں جو آپ ایک پارٹنر ہیں یا دو پارٹنر ہیں وہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اگر ایک پارٹنر ہیں تو پھر سول اسٹیبلشمنٹ پہ بن سکتی ہیں دو ہیں تو پھر وہ اس میں سیول کمپنی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں آپ لوگ اور جو لوکل ہے وہ سیرویس ایجنٹ جو ہے وہ آ جائے گے تو اس کے بعد آپ نے نام وغیرہ ڈیسائیڈ کرنا آپ اپنے نام پہ نام کمپنی کا رکھیں گے تو اس کے جو ایکسٹر چارجز وغیرہ وہ نہیں آئیں گے اور اگر انگلیش نیو بغیرہ رکھیں گے تو اس کے جو ایکسٹر ٹو تاؤزنڈ ایوری ہے جو اس کی کاؤسٹ آئے گی تو نیکسٹ آپ نے اس کو جو ہے وہ ممورانم کی طرف جانا ہے اپروو بغیرہ لینے کے بعد تو آپ پارٹنر کے سائن ہوگی اور پھر آپ کا پیمیٹ بوچر بغیرہ نکلے گا اور فی بغیرہ سمیٹ کرنے کے بعد آپ کا لیسنس اسیو ہو جائے گا اس میں کیونکہ زیادہ لیبر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو پھر آج کل تو گورنمنٹ نے کچھ جو ہے وہ کوٹے بغیرہ بھی فری آف کاؤس دینے سٹارٹ کیے ہوئے تو چھے آٹھ ویزے تو آپ کو جو ہے نا وہ سٹارٹ پر فری میں مل جائیں گے اس کے بعد جو آپ یوز کر لیں گے ان کے بعد پھر آپ جو ہے وہ نئے استعمال کر سکتے ہیں تو وہ پہلے یوز کر لیں گے تو پھر ان نئے کے لیے آپ اپلائی کریں گے تو اس میں ورچول آفیس بھی لگ جاتا اگر آپ کو نے فیزیکل آفیس لکھنا تو ویلینڈ کوڈ نہیں تو اس میں ورچول آفیس بھی کام کرے گا تو وہ آپ ایجاری بغیرہ لے کے اس کا کانٹریک کر کے تو ورچول آفیس بھی جو ہے نا یہ لیسنس ایشو ہو جائے گا تو لیسنس ایشو ہونے کے بعد امیگریشن کارٹ کی فائل اوپن ہوگی لیبر کارٹ کی فائل اوپن ہوگی تو اگر آپ کا ایجیسٹنس ویزا ہے ریزنس آپ کے پاس ہے تو ویلینڈ کوڈ نہیں ہے تو پھر آپ کو پارٹنر کے ویزا جو ہے وہ لگانا پڑے گا اور اس کے بعد اپنی لیبر جو ہے ان کے ویزے جو ہے وہ پراسس کرنے پڑیں گے تو ویورز یہ تھا آج کی شورٹ سی ڈسکرپشن اس میں مین تو یہ بتانے کے مقصد تھا کہ کچھ پروفیشنل جو ایکٹیوٹیز ہیں ان میں جو سپانسر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ختم کر دی گئی ہے تو آپ اس لیسنس کو بغیر سپانسر کے بھی بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کو سلسلے میں کوئی کیوریو کوئی قویسٹن ہو تو آپ مجھے کارل کر سکتے ہیں ویٹس اپ کر سکتے ہیں میسیج کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے رانوائی کی جائے گی تو ویورز انتیل نیکس ویڈیو اللہ حافظ